اب ہم بات کرتے ہیں مرزا صاحب کی فرزن مرزا بشیر احمد ایمے کی لکھی ہوئی ایک کتاب جس کا نام ہے سیرت المہدی جل نمبر ایک اس کے صفحہ نمبر گیارہ اور بارہ پہ انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ یعنی کہ نصر جہاں بیگم سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں والدہ صاحبہ یعنی نصر جہاں بیگم نے فرمایا کہ مرزا صاحب کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا مگر اس کے تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے سو گئے میں بھی سو گئی لیکن کچھ دیر بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور پھر آپ غالباً ایک یا دو دفعہ پخانہ تشریف لے گئے اس کے بعد آپ نے زیادہ زور محسوس کیا تو آپ نے ہاتھ سے مجھے جگایا میں اٹھی تو آپ کو اتنا زور تھا کہ آپ میری چرپائی پر ہی لیٹ گئے اور وہیں آپ کا پخانہ نکل گیا اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹ گئی تھوڑی دیر بعد مرزا صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ میں اب ٹھیک ہوں میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا مگر اب اس قدر زور تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکے اس لیے میں نے چرپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹ کر فارغ ہو گئے اور پھر اٹھ کر میری چرپائی پر لیٹ گئے مگر زور بہت ہو گیا تھا اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک کے آئی اور جب آپ کے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو آپ کو اتنا سنعف محسوس ہو رہا تھا کہ لیٹتے لیٹتے پشت کے پر جا گرے جب آپ گرے تو آپ کا سر چرپائی کے پائے سے ٹھکرایا اور آپ کی حالت غیر ہو گئی پھر مرزا صاحب کی اجازت سے میں نے مولوی صاحب اور دیگر لوگوں کو بلائیا اور سب کی موجودگی میں مرزا صاحب نے کچھ لکھنے کے لیے کلم مانگا لیکن اپنی سنعف کے وجہ سے آپ کچھ لکھ نہ سکے اور آپ کا کلم سیدھا چلتا رہا پھر آپ کی وفات ہو گئی جب آپ کی وفات ہوئی تو مرزا صاحب کے حجت کی جگہ سے پخانا جاری تھا پشاب کی جگہ سے پشاب جاری تھا اور موہ سے کچھ اس طرح سے نکل رہا تھا گوہ جیسے پخانا ہی ہو اور اسی طرح آپ کی ناک اور کانوں سے پیپ سی بہ رہی تھی پھر ہم نے مرزا صاحب کو اٹھا کر ایک الگ جگہ لے گئے وہاں مرزا صاحب کو غسل کر آئے گیا لیکن مرزا صاحب کے غسل کرانے کے باوجود مرزا صاحب کی ایسی حالت تھی کہ آپ میں سے گوہ کی بدبو آ رہی تھی اور پھر مرزا صاحب کو ہم نے ایک مالگاڑی میں سوار کر کے یعنی کہ مرزا صاحب کی لاش کو مالگاڑی میں سوار کر کے لاہور سے چونکہ مرزا صاحب جس وقت مرے انتقال کیا مرزا صاحب نے اس وقت آپ لاہور میں مقیم تھے اور آپ کو مالگاڑی کے ذریعے قادیان بھیجے کیا یہاں پر میں مرزا صاحب کا ایک کول بیان کرتا چلوں آپ مرزا صاحب نے حقیقت الوحی صفحہ نمبر دو سو چھے اور روحانی خزائن جل نمبر بائیس صفحہ نمبر دو سو پندلہ پہ لکھا ہے جھوٹ بولنا اور گو کھانا برابر ہے اب اسی چیز سے اگلے ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مرزا صاحب نے ایک جگہ اور فرمایا کہ زمیمہ ابراہین کتاب کا نام ہے زمیمہ ابراہین احمدیہ حصہ نمبر پانچ صفحہ نمبر ستاون اور یہی چیز دوسری جگہ فرمائی روحانی خزائن جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر دوسو اٹھاون چونکہ مرزا صاحب کا خدا ابلیس تھا اس لئے اسی کے حساب سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرے خدا ابلیس نے مجھے سریح یعنی واضح لفظوں میں اطلاع دی کہ تیری عمر اسی برس ہوگی پانچ اے چھ سال کم یا زیادہ لیکن ناظرین اکرام مرزا صاحب کی اگر ہم دیکھیں کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا یا سج بولا تو اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں مرزا صاحب کی پیدائش اٹھارہ سو چالیس میں ہوئی اور آپ کی وفات چھبیس مئی انیس سو آٹھ میں بس یعنی کہ اگر ہم ان کی عمر دیکھیں تو 68 سال بنتی ہے اب مرزا صاحب نے سچ کہا یا جھوٹ یہ آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں میں کسی قسم کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں پھر مرزا صاحب نے ایک جگہ اور فرمایا جس کا کتاب کا نام ہے اشتہار تفسر مجموع اشتہارات صفحہ نمبر 591 میں دشمن ڈاکٹر عبدالحکیم بٹیالوی جو کہتا ہے کہ جولائی 1907 سے 14 ماہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں میں ان سب کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا تاکہ معلوم ہو کہ میں شیطان ہوں اور ہر ایک عمر میرے اختیار میں ہے اب یہاں سے ہم اگر دیکھیں جیسے کہ مرزا صاحب کو یہ ان کے خدا یعنی شیطان ابلیس نے بتایا تھا تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تفسرہ کریں تو اس پر یہ آتا ہے کہ خود خود سکتے ہیں اور مرزا کی جس حالت میں مرے مرزا صاحب وہ آپ کے سامنے ہے امید کرتا ہوں میرا پیغام آپ سب کو سمجھ آگئے